تو ابھی حال ہی میں جو ہے کیرل میں بھاڑ آئی تھی بھاڑ کے بعد جو ہے کیرل کے مکہ منطری نے دو ہزار کروڑ روپے کی کینڈر سرکار سے مانگ کی اور بدلے میں دو ہزار کروڑ ان کو نہیں ملے چھے سو کروڑ ملے اور بعد میں الگ سے کچھ اور ساہتہ کی گئی لیکن انہوں نے جو ہے بعد میں یہ کہہ دیا کہ سات سو کروڑ جو ہے یو اے ای دے رہا ہے جو کی جھوٹ بات نکلی بعد میں اور اس کے بعد سے جو ہے ایک طرح سے سوشل میڈیا پر یہ چیزیں کئی بار سپریٹ کی گئیں کہ ساؤتھ انڈیا سے جو ہے ٹیکس بہت زیادہ آتا ہے نورتھ انڈیا سے ٹیکس نہیں آتا ہے بہت کم آتا ہے اور سارا خرچہ جو ہے وہ نورتھ میں ہوتا ہے اور کچھ میڈیا والوں نے بھی جو ہے اس طرح کی گلت چیزوں کو جو ہے پروموٹ کیا انہوں نے بھی ایسی ہیڈلائن بنا کے کی فور رچ ساؤتھ انڈیا ریسٹ آف دہ کنٹری سے برڈن یعنی کہ جو ساؤتھ انڈیا ہے ان کی اوپر جو ہے نورتھ والے اور باقی پورا دیش جو ہے ایک طرح سے ٹیکس والا بوجھ ہے تو میڈیا والے بھی جو ہے کچھ ڈیٹا کے ساتھ جو ہے اس بات کو پرزنٹ کرتے ہیں لیکن وہ بات بھی صحیح نہیں ہے تو اس میں کتنی سچائی ہے کہ ساؤتھ سے زیادہ ٹیکس آ رہا ہے نورتھ سے کم آ رہا ہے اور ساؤتھ والے جو ہے نورتھ والوں کا ٹیکس برڈن اٹھا رہا ہے یہ کتنی سچائی ہے اس بات میں اس کو ذرا ہم دیکھتے ہیں تو جس ڈیٹا کے آدھار پر یہ بات کی جا رہی ہے وہ ڈیٹا ہے یہ تو یہ ڈیٹا جو ہے شو کیا جاتا ہے جس میں دکھایا جاتا ہے کہ کرناٹک سے اتنا زیادہ ٹیکس ہے تامیل نادو سے اتنا ہے کیرل سے اتنا ہے اس کے مقابلے دیکھیں بیہار سے جارکنڈ سے ایم پی سے چھتیز گڑ سے یو پی سے کافی کم ہے تو اوبرال اس ڈیٹا کے بیس پہ کہا جاتا ہے کہ ساؤتھ والے ہی جو ہے وہ بہت زیادہ ٹیکس دے رہے ہیں نورتھ والے جو ہے کچھ نہیں دے رہے ہیں اور انہی کے ٹیکس سے یعنی ساؤتھ والوں کے ٹیکس سے جو ہے نورتھ والوں کا خرچہ چللا ہے اس پون پر جو ہے خرچہ کیا جا رہا ہے اب یہ جو ڈیٹا ہے ہے تو بلکل صحیح لیکن اس کو جس طریقے سے پرزنٹ کیا جا رہا ہے وہ بلکل غلط ہے تو یہ جو ڈیٹا ہے یہ ٹوٹل انکم کا ٹوٹل ٹیکس کا ڈیٹا ہے اس ٹیکس میں جو ہے انکلوڈڈ ہے انکم ٹیکس ویلتھ ٹیکس کورپریٹ ٹیکس تین ہو چیزیں لیکن سوچنے سمجھنے والی بات یہ ہے کہ یہ ڈیٹا جو ہے کالیکشن والا ڈیٹا ہے نہ کی ارننگ والا ڈیٹا ہے نہ کی کس اسٹیٹ سے کس جگہ سے کتنا ٹیکس جنریٹ ہو رہا ہے وہ والا ڈیٹا نہیں ہے تو سرکار نے بھی 2014 میں راجے سبہ میں اس کی اوپر جواب دیا تھا کہ جو بھی یہ انکم ٹیکس کی ویب سائٹ پہ ڈیٹا ہے وہ کس پارٹیکولر آفیس سے کہاں پہ کتنا ٹیکس کالیکشن ہو رہا ہے اس کے بیسس کا ہے نہ کی کس اسٹیٹ سے کتنا ٹیکس کونٹریبیوشن ہو رہا ہے کونٹریبیوشن الگ چیز ہے اور کالیکشن الگ چیز ہے تو یہ دونوں چیزوں کا ہی جو ویرودہ باسی بات ہے اسی کو غلط طریقے سے پرزنٹ کیا جا رہا ہے جس کو جارہا سمجھے جیسے کہ ماروتی ایک کمپنی ہے جس کا ہیڈکوارٹر دلی میں ہے اب دلی سے اس کمپنی کی چار پرسنٹ پانچ پرسنٹ سے زیادہ سیل نہیں ہوتی اس کمپنی کی کارے جو بھی بکتی ہیں وہ پورے بھارت میں بکتی ہیں لیکن جب یہ کمپنی ٹیکس بھرتی ہے تو ٹیکس بھرتی ہے جا کے دلی میں کیونکہ اس کا ہیڈکوارٹر جو ہے دلی میں ہے تو یہ کمپنی جب اپنا ٹیکس بھرے گی دلی میں بھرے گی اور پورا جو ٹیکس کالیکشن آپ کو اس کمپنی کا دیکھے گا وہ دلی میں دیکھے گا لیکن اس کمپنی کو جو ارننگ ہو رہی ہے پورے دیس سے ہو رہی ہے صرف دلی سے نہیں ہو رہی ہے تو یہی چیز جو ہے غلط طریقے سے پرزنٹ ہو جاتی ہے تو اب سوال یہی ہو جاتا ہے کہ کچھ اسٹیٹ سے ٹیکس کانٹریبیشن ہائی کیوں دیکھ رہا ہے جیسے سب سے زیادہ ٹیکس کانٹریبیشن آپ کو مہارات سے دیکھتا ہے لگ بگ 38% اب یہ اس لیے دیکھتا ہے کیونکہ ادھکتر کمپنیاں اب دیس کی ہماری بڑی بڑی جو بھی کمپنیاں ہیں ان میں سے ادھکتر کا ہیڈ آفیس ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ مومبئی میں ہے تو یہ کمپنیاں جو ہے پورے دیش سے اپنا بزنس کرتی ہیں وہاں سے پورا پیسہ کماتی ہیں لیکن جب وہ ٹیکس بھرنے جاتی ہیں تو مومبئی میں بھر دیتی ہیں جس کے کارنے ایسا ہمیں لگتا ہے کہ وہ ٹیکس جو ہے مہارات سے آ رہا ہے لیکن وہ آ نہیں رہا ہے وہ صرف کلیکٹ ہو رہا ہے مہارات میں اسی طرح سے دلی میں کئی ساری کمپنیوں کا ہیڈ کوارٹر ہے تو ہمیں دلی سے بھی بہت لگتا ہے کہ کافی زیادہ ٹیکس آ رہا ہے تمیل نادو سے بھی ہمیں لگتا ہے کہ بہت زیادہ ٹیکس آ رہا ہے کیونکہ آئیشر موٹر، ٹی وی ایس موٹر، اشوک لی لینڈ جیسی کئی بڑی اوٹو کمپنیاں جو ہیں ان کا ہیڈ آفس جو ہے وہ چین نہ ہی میں ہے تو یہ کمپنیاں جو ہے تامیل نادو سے پورا پیسہ نہیں کمارے ہیں تامیل نادو سے چار پاس پرسنٹ کمارے ہیں لیکن ٹیکس جب پورا بھر رہی ہیں تو تمیل نادو میں بھر رہی ہیں تو اشوک لی لینڈ, ٹی وی ایس آئیشر پورے دیش سے کمارے ہیں لیکن جب ٹیکس بھرنے آتی ہیں تو وہ چین نہیں میں بھر دیتی ہیں تو اس کے قارن ایسا لگتا ہے کہ تمیل نادو زیادہ ٹیکس جنریٹ کر رہا ہے اسی طرح سے ہوتا ہم بولی ووڈ کا ایکزامپل لیں تو بولی ووڈ جو ہے مومبئی میں ہے لیکن مہاراست میں جو ہے مراتھی بولی جاتی ہے وہاں ہندی نہیں بولی جاتی ہے وہ بولی ووڈ جو ہے ہندی میں پکچریں بناتا ہے تو بولی ووڈ کا پورا ہم بولے لگ بھگ 99% انکم جو ہے وہ مہاراست سے بہار سے ہوتی ہے لیکن جب ٹیکس بھرنے کی باری آتی ہے تو وہ ٹیکس بھرا جاتا ہے مومبئی میں کیونکہ بولی ووڈ جو ہے وہ مومبئی میں ہے تو آپ کو وہ ارننگ ٹیکس کلیکشن دیکھے گا بولی ووڈ میں لیکن وہ ارننگ ہو رہی ہو رہی ہوتی ہے پورے ہی دیش سے تو یہ پرزنٹیشن کا طریقہ ہے جس کے قارن جو ہے یہ پوری کنفیوزن اور گلت چیزیں پھیلائی جا رہی ہیں ویسے ہی ہم دیکھیں گوہ جو ہے پوری اپنی بہت بڑی جی ڈی پی جو ہے وہ ٹوریزم سے لیتا ہے ویسے ہی کیرلا میں بہت بڑا انکم جو ہے ٹوریزم سے آتی ہے لیکن کیا گوہ میں ٹوریسٹ جو آتے ہیں صرف گوہ کے ہیں یا پورے بھارت کے ہیں کیرلا میں جو ٹوریسٹ آ رہے ہیں کیا صرف گرلا کے ہیں یا پورے بھارت کے ہیں تو وہ سارے جو ٹوریسٹ آ رہے ہیں وہ پورے دیش کے ہیں تو وہ پورے دیش کے لوگوں کی ہی ارننگ جو ہے کیرلا اور گوہ میں جا رہی ہے جو وہاں پہ ٹیکس کے فارم میں دیکھتی ہے تو ممبئی ہو چننی ہو کیلکتہ جو ہے یہ ایسے شہر ہیں جہاں پہ انگریجو کے سمیے سے ہی ڈبلپنٹ کر دیا گیا تھا کچھ شہر جو ہیں وہ کوسٹل سٹیز ہیں جہاں سے ایکسپورٹ کرنا آسان ہوتا ہے تو وہ ایکسپورٹ پوائنٹ ہوتے ہیں تو بہت ساری ایکسپورٹ ریلیٹیٹ کمپنیز جو ہیں وہ ان شہروں میں جا کے اپنا ہیڈکوارٹر بنا لیتی ہیں تاکہ آسانی ہو تو وہ جب ٹیکس بھریں گی تو اس جگہ جا کے بھریں گی بھلے ہی وہ ارننگ پورے دیش سے کر رہی ہو تو جو بھی ہمارا بڑا ٹیکس دیکھتا ہے وہ اس لیے دیکھتا ہے کیونکہ وہاں پہ بڑے کورپریٹ ہاؤسز کا ہیڈکوارٹر ہے وہ وہاں پہ اپنا ٹیکس سبمیٹ کر رہی ہیں لیکن ارننگ جو ہے ان کی وہ پورے دیش سے ہو رہی ہے صرف اس پرٹیکولر جگہ سے نہیں ہو رہی ہے تو یہ جو ہے پوری چیزیں جو ہے گلت طریقے سے بلکل پرزنٹ کی جا رہی ہیں لوگ بھی کر رہے ہیں فیس بوک ٹوٹر پہ گلت چیزیں شیئر کر رہے ہیں اور کچھ میڈیا والے بھی جو ہے اس طرح کی گلت آرٹیکل لکھ رہے ہیں اور لوگوں کو بھڑکا رہے ہیں گلت چیز کے لیے تو اگر آپ کو نورٹ ساؤت کی تلنا ہی کرنی ہے تو کئی چیزوں پر کی جا سکتی اگر ہم دیش میں آرمی نیوی کے کونٹریبیوشن کو چیک کریں تو سب سے بڑا کونٹریبیوشن جو ہے یوپی کرتا ہے تو یوپی جس کو جو ہے ایک بیک ورڈ سٹیٹ بولا جاتا ہے وہ سب سے زیادہ کونٹریبیوشن کرتا ہے ہم اگر آرمی کا ڈیٹا دیکھیں تو جتنے بھی آفیسر رینگ کے لوگ ہیں اس میں دیکھیں آپ کوئی بھی ساؤت کا اسٹیٹ نہیں دیکھ رہا ہے ویسے ہی ہم نیوی کو دیکھیں تو یہاں پہ بھی کوئی ساؤت کا اسٹیٹ نہیں دیکھ رہا ہے ائر فورس کو دیکھیں تو یہاں پہ ساؤت میں بس جو ہے ایک کیرلا دیکھ رہا ہے باقی سارے کے سارے جو ہے نورتھ والے دیکھ رہے ہیں تو صرف جو ہے بہت بڑا کونٹریبیوشن جو ہے آرم فورسس میں نورتھ سے ہے تو کیا ہم یہ بولنے کی نورتھ والے جو ہے پوری دیش کی سرکشہ کر رہے ہیں وہ ان ساؤتھ والوں کی سرکشہ کر رہے ہیں جو کوئی کونٹریبیوشن نہیں کر رہا ہے تو یہ باتیں جو ہے صحیح نہیں ہوتی ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ سب لوگ جو ہے چاہے نورتھ کے ہو یا ساؤتھ کے ہو وہ دیش کی ایکونومی میں دیش کی ترقی میں اپنا کہیں نہ کہیں سے کیسے بھی کر کے یوکدان دے رہے ہوتے ہیں تو جب کوئی نورتھ والا آدمی رویل اینڈ فیلڈ بائیک خریدتا ہے بولٹ خریدتا ہے تو وہ تمیل نادو والے کو بھی نوکری دیتا ہے جب کوئی نورتھ والا جو ہے گوہ جاتا ہے کیرلا جاتا ہے تو وہاں پہ جو ہے وہ نوکرییاں پیدا کرتا ہے جب کوئی ساؤتھ والا بندہ ماروتی کی کار خریدتا ہے تو وہ نورتھ والے آدمی کے لیے جو ہے جوب کرتا ہے تو سب جو ہے ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ کوئی کم ہے کوئی زیادہ ہے یہ بات جو ہے بلکل غلط ہے تو اس طرح کی جو ہیڈ لائن بنا رہے ہیں کہ یہ جو ہے دیش پہ بوجھ ہیں بلکل غلط ہے کشمیر میں ہمارا 10% بجٹ جا رہا ہے تو کیا ہم بول لیں کہ کشمیر جو ہے پورے دیش پہ بوجھ ہے دیش کا جتنی بھی سوشل سکیم میں ہم جو ہے جی ڈی پی کا بہت بڑا حصہ کھرچ کر رہے ہیں وہ کھرچہ ہو رہا ہے سب دلت پہ بیک ورڈ پہ مائنورٹیز پہ تو کیا ہم بول لیں کہ یہ جو ہے ہمارے دیش کی اوپر بوجھ ہیں کیونکہ باقی لوگوں کو نہیں مل رہا ہے اور باقی لوگوں کے ٹیکس کے پیسے سے ان پر کھرچہ ہو رہا ہے تو ہم یہ چیزیں نہیں بول سکتے ایسے ہی ہم یہ بھی نہیں بول سکتے کہ ساؤتھ والوں کی سرکشہ جو ہے نورتھ والے کر رہے ہیں کیونکہ سارے آرن فورس اس میں نورتھ والے ہیں ساؤتھ والے نہیں ہیں تو یہ چیزیں جو ہے بلکل غلط ہیں چاہے ڈاکٹر ہو یا پلمبر ہو سب کا جو ہے دیش میں کچھ نہ کچھ یوگدان ہوتا ہے چاہے نورتھ کا ہو یا ساؤتھ کا ہو یا ایسٹ کا ہو یا ویسٹ کا ہو سب کا کچھ نہ کچھ یوگدان ہوتا ہے تو ایسی باتیں ہمیں بلکل نہیں کرنی چاہیے ہمیں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے تو امید ہے کہ آپ کو اب سچ سمجھ میں آ گیا ہو تو اگر کوئی بھائی آپ کو ایسی بات کر رہا ہے تو اس کو بھی سمجھائیے گا اور اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ ویڈیو شیئر کرنا چاہیے دوسرے لوگوں تک یہ جانکاری پہنچانی چاہیے تو اس کو واتس ایپ فیس بوک ٹوٹر پہ ضرور شیئر کیجئے ابھی کے لئے اتنا ہی thank you جان